بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے موبائل فون کے ذریعے سوفیر کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنے LCD ٹی وی میں اسے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے ٹوٹل اے ٹوزی ہم آپ کو موبائل کے ذریعے سمجھائیں گے کہ موبائل سے ہی آپ نے سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے USB ڈرائیو میں کاپی کرنا ہے اور اپنے LCD ٹی وی میں انسٹال کرنا ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اسے سکپ نہیں کرنا کیونکہ موبائل سے سوفیر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں دو تین ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں اگر آپ ان پوائنٹس کو نہیں جانتے تو آپ سوفیر ڈاؤنلوڈ تو کر لیں گے لیکن اپنے LCD ٹی وی میں انسٹال نہیں کر پائیں گے اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا سکپ نہیں کرنا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سیل فون سے LCD ٹی وی کے سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو اپنے سیل فون میں دو اپلیکیشنز کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا پہلے نمبر پہ اپلیکیشن ہے آئی ڈی ایم اور دوسرے نمبر پہ زیڈ آرچیو ان دونوں اپلیکیشنز کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ایم اور زیڈ آرچیو دو اپلیکیشنز ہم نے اپنے انڈرائیڈ موبائل فون میں انسٹال کی ہوئی ہیں ہم یہاں پہ آئی ڈی ایم کو اوپن کرتے ہیں اور اسے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس ارث کے سائن پہ کلک کرنا ہے سرچ بار پہ اس میں ہم نے پہلے سے ایک فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم اسے ریموو کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ارث کے سائن پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ ویب سائٹ کا لنک ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے یہاں پہ کازمی ایل اکام ہماری پہلی ویڈیو بھی اسی ویب سائٹ کے بارے میں تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے اس ویب سائٹ سے کس طرح سے سارٹ فیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم یہاں پہ کازمی ایل اکام کی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں آئی ڈی ایم میں ہم نے ڈرائریکٹ براوزر میں نہیں اسے سرچ کرنا ہم نے آئی ڈی ایم میں گوگل کو اوپن کر کے اس میں اپنی اس کازمی ایل اکام کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہ اظہر کازمی بھائی صاحب کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو تمام ایل سی ڈی ایل ایڈی اوریجنل برینڈ اور چائنہ برینڈ کے تمام سافٹ ویئر ہر ریزولیشن میں مل جائیں گے یہاں پہ ہم نے اوپر آئی ڈی ایم میں تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیسٹ اپ سائٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ریکویسٹ دیسٹ اپ سائٹ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ پی سی کے موڈ میں ہمارے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پی سی ٹائپ میں ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ہم نے اوپر یہاں پہ کارنر میں سرچ بار کے آپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرچ بار کا اپشن اوپر ٹک کرنا ہے ہم نے سرچ کی اپشن پہ اور یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی کارڈ موجود ہے آپ نے اس کے مارڈل نمبر کو یہاں پہ سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے ہم یہاں پہ تی ڈاٹ وی ایس ٹی لکھتے ہیں اور یہاں پہ ریکمینڈڈ میں ہمارے پاس آگیا انسٹھ جیرو اکتیس ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے ہمیں تمام ریزولیشنز میں پینل کی ریزولیشنز کے مطابق سافٹویئر مل جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ریزولیشنز میں سافٹویئر موجود ہیں ٹی وی ایس ٹی انسٹھ جیرو اکتیس کے کارڈ کے لیے ہم یہاں سے ایک ریزولیشن کے سافٹویئر کو کلک کریں گے اس کے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ یہاں پہ ہم ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ نو پاپ اپ جو ہمارے پاس آگیا ہم اسے نو پہ کلک کرتے ہیں یہ ایک نیکسٹ وینڈیو بلینک وینڈیو اوپن ہو چکی ہے ہم نے یہاں پہ ٹیپ کے بٹن پہ کلک کر کے اس بلینک وینڈوں کو کینسل کرنا ہے اور دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اگر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ کے پاس دوبارہ سے ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹیپ کے بٹن پر کلک کر کے اسے کینسل کر دینا ہے اور یہاں پہ اس نیکسٹ پیج میں ہم نے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور فری ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ ہم ری ڈاریکٹ ہو چکے ہیں اور اس نیکسٹ پیج میں ہم نے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ 25 سیکنڈ کے لئے انتظار کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کیپچے کو سولپ کرنا ہے پھر کسی بھی بٹن کو دباتا ہوئے آپ کے سیل فون پہ کوئی نیا ٹیب اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹیب کی بٹن پہ کلک کر کے اس نئے پیج کو نئے ٹیب کو کینسل کر دینا ہے اور اسی پیج پہ رہتے ہوئے آپ نے سوفیئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپچہ ہمارا ٹائمر کو کینسل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہم یہاں پہ کیپچے کو ریزولپ کریں گے یہاں پہ آیم ناٹا رو بوٹ کے بٹن پر کلک کریں گے あ یہاں پہ ہم نے یہ کیپچہ ریزولپ کرنا ہے یہاں پہ لکھاؤ ہے ٹ sacrifices ہم نے یہاں پہ کا سیلاکٹ کرنا ہے کم از کم تین پکچرز کور کلک کرنا ہوتا ہے پھر سے ہمارے پاسń کا کیپچہ آگے ہم یہاں پہ سیلاکٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں ججال اگر آپ کو پاس دو تین بار یہ آپ چنائے تو آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور اب یہاں پہ نیکسٹ ہم نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اس پاپک کو ہم نو کر دیتے ہیں اور نیکسٹ پیج میں یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا ڈاؤنلوڈنگ کے لنک جینرائٹ ہو چکا ہے ہم نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بلینک ٹیب اوپن ہو چکا تھا ہم نے اسے کینسل کرنا ہے اور پھر سے اس بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کو پاس جتنی بار بھی یہ بلینک پیج آئے آپ نے اسے کینسل کر دینا ہے اور اس ڈاؤنلوڈ کی بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی ایم شو ہو چکا ہے ٹی وی ایسٹی انسٹ جرو اکتیس اور تیرہ چیہ سٹ سات سوٹسر کا سافٹ ویئر ہے سات ایم پی کا یہ سافٹ ویئر ہے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے پاس پھر سے پیج اوپن ہو چکا تھا ہم نے اسے کینسل کر دیا اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈن کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی ایسٹی انسٹ جرو اکتیس کا تیرہ چیہ سٹ سات سو اٹسٹ میں سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے دوستہ اس طرح اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرتے وقت نیو ٹیب میں کوئی ایڈز وغیرہ شو ہو رہے ہیں تو آپ نے اس نیو ٹیب کو جو ہے ٹیب کے بٹن پر کلک کر کے کینسل کر دینا ہے اور اپنے سافٹ ویئر کے بٹن پر دوبارہ سے کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر اور یہاں پہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سافٹ ویئر تقریبا 97% کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے یہ سافٹ ویئر کمپلیٹ ہوتا ہے ہم آپ کو نیکسٹ پروسس کا بتاتے ہیں آپ نے یہاں سے ویڈیو سکپ نہیں کرنا بلکل بھی کیونکہ یہاں پہ ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے ہمارا سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم نے ڈائریکٹ سے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں جا کے اپنے سافٹ ویئر کو نئی کلیکٹ کرنا وہاں سے ہمیں کوئی سافٹ ویئر نہیں ملے گا ہم نے یہاں پہ دوسری اپلیکیشن زہد آرچی کو اوپن کرنا اور یہاں پہ ہم نے ایڈی ایم کا فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے ایاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایڈی ایم کا فولڈر اور یہاں پہ کمپریسٹ کا فولڈر کیونکہ یہ رور فائل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی ایسٹی کا ہمارے پاس سافٹ ویئر یہاں پہ ہم نے اسے ایکسٹ ایکٹ هیر کر لینا ہے ہمارے پاس ایکسٹر فولڈر بن گیا ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینگ فائل میں ہمارا سافر موجود ہے اب ہم یہاں سے بیک چلیں گے اور بیک جانے کے بعد ہم اپنے یو ایس بی ڈرائیو کو اپنے سیل فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس سافر کو اپنے یو ایس بی ڈرائیو میں کاپی کریں گے ہم یو ایس بی ڈرائیو کو اپنے سیل فون کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور سیل فون کی سیٹنگز میں جا کے ہم نے ایڈیشنل سیٹنگز میں ہمارے پاس اوپو کا موبائل فون ہے اوٹی جی کنیکشن کو ہم نے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد ہم نے اپنے اور یہاں پہ دیکھیں اوٹی جی ہمارے پاس شو ہو چکی ہے فون سٹوریج میں ہم نے جانا ہے ہم نے پہلے یہاں پہ اوٹی جی کو سیلیکٹ اوپن کر کے اس میں جو بھی فولڈرز ہیں ان تمام فولڈرز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے بلکل ہم نے اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو خالی رکھنا ہے اب ہم فون سٹوریج میں جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آئی ڈی ایم کے فولڈر میں آل فائلز پہ کلک کرنا ہے آئی ڈی ایم کے فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے کمپریسڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو اوپر فولڈر بنا تھا ہم نے انزید کیا تھا زیڈ آرچیب میں اسے اوپن کر کے ہم نے یہاں سے سوفٹ ویر کو کاپی کرنا ہے ہم یہاں سے ہم نے بین فائل کو لانگ پریس کر کے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد بیک جا کے ہم نے اسے اوٹی جی ڈرائیو میں اپنی یو ایس بی ڈرائیو میں پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اسے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کی بٹن پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سوفٹ ویر کاپی ہو چکا ہے ہم نے اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو فورا سے ریموو نہیں کرنا دوبارہ سے ہم سیٹنگز میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنی اس ایڈیشنل سیٹنگز میں اوٹی جی ڈرائیو کو بند کریں گے اوٹی جی کنیکشن کو آف کر کے اب ہم نے اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو اپنے سیل فون سے نکالنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹی جی ریموو ہو چکی ہے ہمارے سیل فون سے اب ہم اسے اپنے یونیورسل کارڈ میں لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا سوفٹ ویر جو ہے مطابق آپ کے پینل کی جو بھی ریزولیشن ہے آپ نے اس ریزولیشن کے سوفٹ ویر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے کارڈ کے مارڈ نمبر کے مطابق ہم یہاں پہ یو ایس بی ڈرائیو کو یونیورسل کارڈ کی یو ایس بی پورٹ میں لگا کے اسے ٹو ٹونٹی وولٹیجز دیتے ہیں اور اسے آن کرنے پر آن کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوفٹ ویر جو ہے ہماری یونیورسل کارڈ میں انسٹال ہو رہا ہے ہمارے یہ ایل ایڈی لائٹ ریڈ بلیو کلر میں بلنکن کر رہی ہے یعنی کہ ہمارا سوفٹ ویر جو ہے یونیورسل کارڈ میں انسٹال ہو رہا ہے دوستو اس طرح آپ ایزیلی اپنے سیل فون سے کسی بھی ریزولیشن کا کسی بھی کارڈ کا سوفٹ ویر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ایل سیڈی ٹی وی میں انسٹال کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ پی سی ٹوٹلی آپ اپنے ایٹوزی موبائل فون سہی ایل سیڈی ٹی وی میں سوفٹ ویر کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل گھنٹی کو دبا کے آل پر کلک کیجئے کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر ایل سیڈیز ایلی ڈیز کمپیوٹرز کے مدربورڈ پاور سپلائز کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ